ہمارا آج کا جو نوول ہے اس کا نام ہے یہ کہانی ہی الگ ہے اور نوول کو پڑھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ کہانی ہی کچھ الگ ہی ہے اس میں ہیروین ہوتی ہے ہیرو بھی ہوتا ہے ہیروین کی خالہ ہوتی ہے اور ہیروین کی مدر ہوتی ہے یہ عورتوں کی کچھ کہانی ہے پاسٹ کا کچھ چکر ہے بہت زیادہ اور ہیروین کو نوولز لکھنے کا شوق ہے افسانے لکھتی ہے نوولز لکھتی ہے لیکن جو اس کی خالہ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اس کے نوولز میں نا اپنی مرضے کے چینجز کر دیتی ہوتی ہے وہ نوول لکھتی ہے اور وہ اس کا اینڈ بدل دیتی ہے وہ کہانی میں کبھی بھی کچھ اس طرح کا ٹویسٹ لاتی ہے جس میں ہیرو اور ہیروین جدا ہونے والی آکر ہوتے ہیں تو اس کی خالہ ہمیشہ ان کو اس کا اینڈ نا اپنی مرضی سے کر دیتی ہے وہ کہتی ہے ہیرو ہیرو ان کو کبھی جدا نہ کیا کرو ہمیشہ نوولز کی ہیپی اینڈنگ کیا کرو لیکن اس طرح کا اس کی خالہ کے یہ تھوٹ ہوتی ہے اور پھر نوول کیسے چلتا ہے اور سٹوڑی کیا ہوتی ہے وہ آپ کو نوول سننے کے بعد بتا لگے گی hope that you like it اللہ حافظ